بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستان محترم مذاقرات سات گھنٹے ہونے کے باوجود کامیاب کیوں نہیں ہوگئے لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ سات گھنٹے تک تاویل مذاقرات چلتے رہے تاویل گفتگو ہوگی بڑی وسط کے ساتھ بڑی وسیع گفتگو ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی مذاقرات کامیاب نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے اس کی ساری تفصیلات بتانے سے پہلے چھوٹے سی گزارش کے اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کیلنے ٹیسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکیں بسل مختلف کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں چاہے وہ بھائیوں کے معاملات ہوں چاہے وہ برادری کے معاملات ہوں چاہے وہ دوست حباب کے معاملات ہوں کوئی بھی معاملات ہے جب دو فریقین آمنے سامنے بیٹھتے ہیں دونوں کی کوشش خواہش حاصرت تمنا یہی ہوتی ہے کہ جو میرا مطالبہ ہے اس پر عمل کیا جائے دوسرا جو کہتا ہے وہ کہتا ہے جو میرا مطالبہ ہے اس پر عمل کیا جائے اب یہ جو دونوں فریقین ہیں یقیناً ان میں ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا جو دونوں فریقین ہیں وہ دونوں سچے تو نہیں نہ ہو سکتے دونوں کبھی بھی سچے نہیں ہو سکتے ایک سچا ہوگا اور ایک جھوٹا ہوگا سچا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا مطالبہ پورا ہونا چاہیے جھوٹا جو ہے وہ کہتا ہے میرے مطالبات پورے ہونے چاہیے اور دستور زمانہ یہ ہے اگر کوئی جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ بھی چار آدمی کھڑے ہیں سچا ہے اور اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جو سچے کے عامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے ہونے چاہیے جوٹے کے عامی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات پورے ہونے چاہیے یہی وجہ بنی کہ تاریخ الابیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطالبات کیے تھے تو یہی کچھ ہوا حکومت کہتی ہے جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے اور تحریک اللبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے کہتے ہیں جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے جس کی وجہ سے سات گھنٹے کی تعویل ملاقات میں بھی ملاقرات جو ہیں وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے تو دوستان محترم ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ملاقرات کو جلدہ جلد پائے تکمیل تک پہنچائے اور پاکستان کا جو امن ہے وہ قائموں وہ دائم رہے اور یہ آپ بات جانتے ہیں کہ سچا کون ہے چھوٹا کون ہے یہ آپ بڑے احسن طریقے کے ساتھ جانتے ہیں